روکم پنامد خودے چی دے دی لوئے ورزے پا مناسبت باندے نندہ طول علس چی دلتناستے یا پا وطن کی دے یا دا وطن باہر دے اگھی طول پا دے قائلے دی چی قبر کپرانی زی یقین دے سلامت بوی قبر کپرانی زی یقین دے سلامت بوی او خاور سطح قتل ری چی داک کرے خاور کی بلگرو یو دیر خوشحالی پدیم چی نن طول نڑے نن ٹول ملک نن ہر جبا ویون کے نن دہر مذہب سر تعلق لرون کے او نن دہر سو بے سر تعلق لرون کے دا تسلیمی چی باچا خان یو آئینو او دو ٹول مخلوق اگیتا چی با قتل نزان باورتا پک اخکارا کی دا پدیمونگو تا اس ٹول تفخر پکار دے باوجود دے چی دا باچا خان تصویر مخابخی اور میں پشتو میں بات نہ کروں لیکن اس کی پراخ دلیا اور دریدلی اس میں بھی ہے کہ وہ اس خطے اور اس مٹی سے تعلق رکھتے تھے جو وہ مہمان کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے اس لئے میں بھی ان کی اس پالور کی حیثیت سے چند پشتو نجاننے والوں کے سامنے اس کی بات اردو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ساتھ ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ ایک دپا میں وہاں بچرہ میوالی میں ایک پریس کامپرس میں موجود تھا تو میں نے صافی برادری سے کہا کہ بھئے اگر پشتون اردو میں پیج ڈی بھی کرے تو وہ کہا کہ یہ اس کی غلطیاں سے سرزد ہوتی ہے تو میں آج ایک صحافی کا جو میوالی میں تا اس نے مجھے کہا کہ پریس کامپرنس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا تو جب پریس کامپرنس میری ختم ہوئی تو اس نے بتایا کہ اسی کرسے پہ غپار خان بابا بیٹا تھا اور اس نے پریس کامپرنس میں کہا کہ میرے قوم کا تو ایک صحافی نے کہا کہ بابا قوم ماننس ہوتی ہے مذکر نہیں تو بابا نے فوراں جواب دیا تمہاری قوم ماننس ہو سکتی ہے میرے قوم مذکر ہے مذکر رہے گا لیکن آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچا خان بابا کی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کسوی صدی میں بھی کہ ہم مردوں سے پیار کرتے ہیں زندوں سے نہیں امنی شخص کو پہچانا نہیں آج ہم کہے یا نہ کہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو سیاسی جماعتیں ہو وہ مانے یا نہ مانے یہ ایک نظریہ تھا یہ ایک سوچ تھا حالانکہ بہت ساری کوششے کی گئی کہ غپار خان بابا کی شخصیت کو ایک سوشل ورکر کی تک محدود رکھی جائے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوجی کو دریاں میں بند کرنا وہ آسان ہو سکتا ہے لیکن ایک نظریہ ایک سوچ کو ایک سوشل ورکر تک محدود کرنا یہ اس کیلئے شاید کوئی بھی ابتیار نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک سچے قوم صرف پشتون نہیں بلکہ حضرت آدم کی اولاد کے دوست تھے وہ انسانیت کے دوست تھے وہ قوم پرست تھے اس لئے میں بیشیت یہ پاکستان مزدور کسان پاٹی کی چیئرمن کی اس کو فالو کرتا ہوں کہ وہ اس نے استعمار کی خلاف جنگ لڑی تھی اقتدار کیلئے نہیں اسمبلی جانے کیلئے نہیں وزیراعظم یا وزیراعلا بننے کیلئے نہیں بلکہ اس نے استعمار کیلئے جنگ لڑی تھی اور اس کی یہ سوچ آج اکیسوے صدی میں بھی بہت پذیرائی کی حامل ہے کہ جس کوئی میں مردہ کتھا گر جائے اس کی پانی اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتی جب اس مردی چیز کو باہر نہیں نکالو گئے اس نے بریسگیر کے علاج جو ہر قوم کی تھی بیماری کی صحت کی تعلیم کی اس نے کہا کہ پہلے اس کوئی کو اس مردی چیز کو مردار چیز کو کوئی سے نکالو اس نے اس مردار تماری سامراج کو بریسگیر سے باہر نکالا لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ شخصیت جس پہ کم از کم مور دین ون ہنڈڈ کتابیں لکھی جا چکی ہے جس پہ درجنوں پیچڈی بن گئے ہیں ایم ایس اس پہ کیا گیا ہے اور اس ملک میں نہیں جس ملک سے اس میں تیس سال سے زیادہ سلاخوں کے اندر اس نے قربانیاں دی باہر ممالک کے بچوں سے پوچھے وہ غپار خان کے بارے میں ہم سب سے زیادہ بہت کچھ جانتے ہیں کیونکہ اس کے سلیبس میں اس کی تعلیم کی میار میں اس کو جگہ دی گئی تھی لیکن جس درتی کیلئے اس نے درویشوں کی زندگی بسر کی اس درتی میں جو بھی آیا اس نے اس کو اگنور کر دیا مطالعہ پاکستان سے اس کا نام نکالا گیا اس میں ہم سب آپ جو یہاں بیٹے ہیں جو پچھلی حکومت میں تھے یا آنے والی حکومتوں میں ہیں آئیں گے اسے یہ سوال پاکستانی عوام ضرور کرے گا کہ جس شخص نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اس مٹی کیلئے اس قوم کیلئے دیا اور اس وقت دیا جب یہاں مسلکی مدرسے بن رہے تھے خوند بہانے کیلئے اس وقت اس نے آزاد اور سائنسی تعلیم کے مدرسے کھل اس وقت اس نے قربانی دی جب یہاں خان بہادری کے پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے انگریس سامراج کی لیے وہ مخبریاں کرنے کے جدوجہد میں تھے اس کو خان بہادری مل گئی جائدادیں مل گئی لیکن غفار خان کو کچھ نہیں ملا آج ہم اس شخصیت کو بول گئے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھ کہ کوئی مانے یا نہ مانے غفار خان نے ایک بات کی تھی اور وہ یہ کہ خدمت پر کوئی اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن سکتا اگر قومیت قوم پرست لوگ اگر پاکستانی سیاسی جماعت ہیں آپس میں دوسرے کو گریبان سے پکڑے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ بھئی ایٹم بم ہے لیکن آٹا نہیں ہے لاشے ہیں لیکن کفن نہیں ہے کروڑوں بیروزگار نوجوان ہے لیکن نوکریہ نہیں ہے جو لوگ بجلی پیدا کرتے ہیں اس کے گھر میں بجلی تو آنا تو دور کی بات جو 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 لوگ سو گیس پیدا کرتے ہیں اس کے گھر میں گیس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جن لوگوں کی نمک سے سینکڑوں کرخانی چل رہے ہیں اس گھر کی میری ماں اور میری بہن ہمسائے سے نمک ادار لیتی ہے ان تمام حقوق کے اوپر میرے ایک دوست نے کہا کہ سیاسی جماعتیں یہ ذمہ دار نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں ضرور ہے ضرور ہے جس کی پردداری ہے کیونکہ اگر تمام سیاسی جماعتوں کو یہ معلوم ہے کہ بین نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تو تڑ کے باوجود اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہماری یہ جو کل گیا ہے وزیراعظم عمران خان وہ کہتا ہے سال تین سال میں نے وزیراعظم کے کرسی پہ بیٹھ کے یہ کبھی نہیں سمجھا کہ میں وزیراعظم ہو اختیارات میرے پاس ہے تو پھر اس کا ساتھ دینی کیلئے کہ بھئی میں چیز سواری دیتا ہوں ان لوگوں کے پاس پھر کیوں بھاگا بھاگا جا رہا ہے صاف بات یہ ہے کہ یہاں انیس سو تیس سے انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار تئیس تک ایک ہی طبقہ جو جرنلوں کی شکل میں ہے یا جرنل اس کے نام ہے وہ یہ اکمران ہے باقی نواز شریف آئے امران آئے کوئی اور آئے کوئی اور آئے اگر اس کی خوشاندی وہ نہیں کرے گا یا اس کا سیاہ اس کے آد پہ نہیں ہوگا سر پہ نہیں ہوگا کوئی بے اکمرانی نہیں کر سکے گی اب پوج اور عوام کے درمیان یہی تضادات جو کل ہم چھپکے چھپکے ایک دوسرے کے کانو میں کہتے تھے آج شکر ہے کہ غپار خان کے متوالوں کے علاوہ لاہور میں مال روڈ پہ بھی وہ ناری لگانے شروع کر دی گئے ہیں آج ان کو بھی علم ہو گیا ہے اور یہ علم اس دیوانے کی طرح ہے کہ ایک پاگل بندہ ایک دیہات میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں نماز باجمات ہو رہی تھی وہ اکب بکا رہے گیا کہ ایک آواز پہ لوگ اٹھتی بھی ہیں زمین پہ لیٹتے ہیں تو وہ کبھی ایک سب میں جا کے دیکھتا تھا کبھی دوسری سب میں جا کے دیکھتا تھا تو آخر میں جب وہ مولوی کے پاس گیا تو اس نے آواز لگائی کہ یار یہ سارا کام جو ہے یہ آگے والے کرتا ہے اب پاکستانی جان گئے ہیں کہ اگر سیاست کرنی ہے تو ان کی چتری میں نہ جائیں عوام کے پاس آئیں اور اب عوام بھی جان گئے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہے یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ عوام کی خدمت کون زیادہ کرے گا بلکہ اس حوالے سے ہے کہ ان جرنیلوں کو کون چیز سواری کے طور پر وہ خود کو پیش کرے گا اب یہ ہی للای ہوگی تو دوستو میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بچا خان ایک نظریہ تھا ایک سوچ تھا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بابا نے بیانیا بنایا تھا کہ افغانستان میں جنگ نہیں پساد ہے اور یہ ڈالر کی ذریعے لڑی جا رہی جنگ ہے وہ آج ایک کسوے صدی میں ہم سب کہہ رہے ہیں خپرخان بابا نے کہا تھا کہ کلہ باغ ڈیم پوری کی پی کی تباہی کے اسباب بنتے جا رہے ہیں اسے آج سب لوگ وہی مات دی جا رہے ہیں خپرخان بابا نے کہا تھا کہ اگر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں عوام میں جانا پڑے گا اور اس لیے وہ اس کا ایک پشتوں کا ایک زبردست ضرب المثل بھی ہے چپختند پختند دے آگا وہ پہاڑوں میں چھڑ کے لوگوں کے پاس جایا کرتا تھا آج ہم شاید اس کی راستہ نے چھوڑ دیا ہے اس اکیسوے صدی میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ بابا تم جیت گئے بابا تمہاری سوچ جیت گئی بابا تمہارا نظریہ جیت گیا تم نے سامراج کے خلاف تم نے جاگرداروں کے خلاف تم نے اس کے ٹھٹوں کے سدی میں بی باچا خان بابا ہم سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ترازا زماس پر لیا میرے گدا غیارو ترازا زماس پر لیا میرے گدا غیارو دا دلائی دوچو پانو دی سپا بشی پخ پلا خاموش صاحب شکریہ آپ کا موسیقی